آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ وفاقی کابینہ کے جلاس کی اندرونی کہانی سامنے آگئی ہے وزیراعظم نے کل ادم تحریک لبیک سے متعلق وزراء کو بیانات دینے سے روک دیا کہاں ملک کی اندرونی اور بیرونی دشمن غیر ذمہ داران اور بیانات سے فاہدہ اچھاتے ہیں وزیراعظم نے فواد چودری اور آزم سواتی کی الیکشن کمیشن پیشی پر وزراء کو ساتھ جانے کی ہدایت کر دیا ایسی حوالے سے مزید جانیں گے اویس قیانی سے اویس قیانی سے ہم رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے آپ کو بتائیں کہ وفاقی کابینہ کے جلاس کی اندرونی کہانی سامنے آگئی ہے وزیراعظم نے کل ادم تحریک لبیک سے متعلق وزراء کو بیانات دینے سے روک دیا کہاں ملک کی اندرونی اور بیرونی دشمن غیر ذمہ دارانہ بیانات سے فائدہ اچھاتے ہیں ایسی حوالے سے بات کریں گے اویس قیانی ہمارے ساتھ موجود ہیں اویس بتائی گا مزید کیا کہنا ہے ذرائقہ دیکھیں آج بہت اہم ترین اجلاس ہوئے ہیں وزرعظم ممنان خان کی زیرست دارت جس میں ایک کیابینٹ اور اس کے بعد اتحادیوں کی ملقات ہوئی ہے جو ہمارے محتبر ذرائع ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو موجودہ تیہ پایا ہے ٹیل پی اور حکومت کے مابین وزرعظم اس پر مان چکے ہیں سعید رزی کی بھی رہائی ہو رہی ہے کارکنان کو رہا کیا جا رہا ہے اور کل ادم کا جو سٹیٹس ہے وہ بھی واپس لینے پر اتفاق ہو چکا ہے اگلی جو کیابینٹ جو ہوگی اس سے پہلے سرکولیشن پر سمری آئے گی جس پر کل ادم کا سٹیٹس جو ہے وہ واپس لیا جائے گا سب سے اہم بات کہ وزرعظم نے ہدایت کی ہے کہ شاہ محمود قریشی جو ہیں ٹیل پی کے معاملے پر فوکل پرسن ہوں گے جتنے بھی سپوکس پرسن ہیں انہوں نے شاہ محمود قریشی سے مشاورت کرنی ہے جو بھی بیان دینا ہے لیکن شاہ محمود قریشی جو ہے اس کو لیٹ کریں گے اتحادیوں سے جو ان کی ملاقات ہوئی ہے اس میں سب سے اہم بات کہ مونسلائی نے جو ہے سوالات کیے ہیں کہ ہمیں بتایا جائے کہ جو ای وی ایم اور جو دیگر معاملات جو کہ مشترکہ اجلاس میں جو پارلیمنٹ کے لائے جا رہے ہیں ان میں کیا کچھ چیزیں ہوگی کتنے بلز آ رہے ہیں کیونکہ تیسے قریب ہمارے ذرائب بتا رہے ہیں کہ بلز پیش کیے جا رہے ہیں تو اس پہ مونسلائی کی طرف سے جو ہے بات کی گئی ہے کہ ہمیں آگاہ کیا جائے بتایا جائے لوپ میں لیا جائے ایم کیو ایم جیڈیو تمام جو اتحادی ہیں ان کے حوالے سے بھی جو وزیراعظم نے کہایا ہے کہ موہدہ جو ہے اس پہ عمل درامت ہوگا اور اس حوالے سے وزیراعظم نے کیابنٹ میں بھی اور اتحادیوں سے جو ملاقات کی ہے اس میں بھی بتا دیا ہے کہ ہماری ایک ہی پولیسی ہوگی اور اتحادیوں سے بھی ریکویسٹ کی گئی ہے کہ وہ حکومت کی جو پولیسی ہے اس کے مطابق ہی وہ بات کریں بیان دیں اور اسی کے ساتھ کھڑے رہیں تو آج کی اس حوالے ٹھیک ہے عویس کیانی آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا اپنے ناظرین کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ وزیراعظم عمران خان سے اتحادی جماعتوں کے رہنماؤں کی ملاقات ہوئی ہے اور موجودہ سیاسی صورتحال پر اعتماد میں ان کو لیا گیا ہے عویس کیانی ہمارے ساتھی موجود ہیں عویس کیانی اس حوالے سے بھی ہمارے ناظرین کو اپڈیٹ کیجئے گا یہ بالکل جس طرح میں بتا رہا تھا کہ اتحادیوں سے جس میں ایم کی ایم جی ڈی اے اور کاف لیگ کے جو ارکان اس میں شامل ہوئے ہیں ان سے ڈیٹیل جو ہے مشاہدت کی گئی ہے اور اتحادیوں سے جو مشاہدت مشاہدت ہوئی ہے اس میں قانون سازی مشترکہ اجلاس جس طرح میں بتا رہا تھا کہ پارلیمنٹ کا اس میں جو بل لائے جا رہے ہیں ابھی جو ایک موجودہ ہوا ہے اس بارے میں بھی جو ہے بات ہوئی ہے تفصیلی وزر آدم نے حکومت کی جو پالیسی ہے سٹیٹمنٹ جو ہے پالیسی اس حوالے سے آگاہ کیا اور ریکویسٹ کیا ہے کہ تمام جو اتحادی ہیں بات کی گئی تھی ایمکیم کے بھی خدشات تھے تو یہ تمام طرح جو ہے آج وزر آدم نے ان کی باتیں بھی سنی اور ان کو اعتماد میں لیا لیکن مونسلائی جو کہ کافلک کے سینئر وزیر ہیں اس وقت کابینہ میں ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ جو ای وی ایم کو جو معاملہ ہے اور جو دیگر جو میٹرز جو آ رہے ہیں قانون سازی کے لیے مشترکہ اجلاس میں کیونکہ منڈے کو ہمارے ذراعہ بتا رہے ہیں کہ اجلاس طلب کیا گیا ہے تو اس حوالے سے ہمیں آپ آن لوب لیں ہمیں بریف کیا جائے ٹھیک ہے ویس کیا نہیں آپ نے اس حوالے سے بھی تفصیلان اپ ڈیٹ کیا بہت شکریہ آپ کا